اسلام علیکم انا ویب وام بلکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آج کا یہ سپیشل شو یہ کاوش آپ کی خدمت میں جو کہ یومِ آشور کا سپیشل ہے اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قتلِ حسین دراصل مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اور آج تو مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد کیونکہ جس روز بھی ہم واقعے کربلا کو یاد کرتے ہیں دس محرم کو جس مذہبی عقیدت کے ساتھ ابزرف کیا جاتا ہے ایک دفعہ پھر ہمیں سوچ بچار کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دینِ اسلام ہمیں دراصل کیا میسج دے رہا ہے ہماری زندگی کے اتوار کیا ہونے چاہیے اور حق پرستی اور حسینیت کیا ہے آج کے اس خصوصی شو میں ہمارے علماء کرام سے اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے دورِ حاضر کی دورِ جدید کی جو مشکلات ہیں جو چالنجز ہیں اس میں ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنی آزمائشوں کو اپنے اس کرائیسز کو مشکلات کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ خانوادہ رسول نے اہلِ بیعت نے کس ثابت قدمی سے مشکلات کا سامنے کیا تھا اور کس طرح وہ حق پر قائم رہے تھے تو شاید ہمارے میں اندر وہ خوصلہ پیدا ہو کہ اپنے دور کی مشکلات کا ہم ثابت قدمی سے سامنا کر سکیں ہمارے سامنے مالی مشکلات بھی ہیں اخلاقی چالنجز بھی ہیں اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ خطے کی ملک کی اقوام عالم کی بدلتی ہوئی صورتحال مشکل بنا رہی ہے لوگوں کے لیے دین پر قائم رہنا حق اور باطل کے بیچ میں تفریق کرنا سچائی اور گمراہی کے بیچ میں تفریق کرنا تو یہ دراصل ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی اور محرم الحرام کی تاریخ میں اگر اسلامی تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت رہی ہے یہ سب اور بہت کچھ اور آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back